بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں اندر ہو گیا فلاں بار ہو گیا فلاں کے ساتھ جبر ہوا فلاں کے ساتھ تشدد ہوا یہ سارا سلسلہ ہر روز ہر کوئی بیان کرتا ہے بات جو سوچنے والی ہے جی کہ پاکستان کے اندر نو اپنیل کو ایک واقعہ رونما ہوا جی اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت آئی نئی حکومت آنے کے بعد وہ پرانی حکومت جو تھی وہ ناہل تھی نکرپ تھی بیمان تھی وہ غردار تھی جو بھی تھی وہ علیتہ بات ہے بات یہ سوچنے والی ہے جی کہ ان چودہ ماہ کے اندر پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے کیا کھویا کیا پایا یہ بہت اہم بات سوچنے والی اور بڑے تھنڈے تماغ سے اس بات کو پر گھور کریں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا جی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ایک لہتا بات ہے لیکن ہم کہاں چودہ ماہ پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کس جگہ پر کھڑے ہیں یہ ہے سوال سوچنے والا اور آنے والا وقت ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پاکستان کے اندر جو پچھلی حکومت تھی اس کے مطلق یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ اچھی حکومت نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ ہو کر آئے ہیں یہ جناب کوئی اپنا وجود نہیں رکھتے سیاسی وجود نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ جناب یعنی جس شعبے کے اندر بھی دیکھنے ان کی کارگردی مایوس کن ہے یہ بیان ہوتا رہا جی تیرہ تین سال آٹھ ماہ تک لیکن حقیقت حال خدا جانتا تھا لیکن وہ اس وقت آیاں ہوئی جب نو اپریل کے بعد حکومت چینج ہوئی حکومت چینج ہوئے کے بعد پھر ان کا پروگرس پروگرس گراف جو ہے وہ جاری کیا گیا جسے اکنامک اشاریہ جس کو بولتے ہیں اکنامک چارٹ یعنی مواجینہ باشی چارٹ جو پاکستان کا تھا وہ ہر سال کا ایک طرح وہ شائع کی جاتا تو مجودہ حکومت نے جب آئی نو اپریل کے بعد اب ان کو آئے وہ چودہ ماہ ہو گئے ہیں جی تو انہوں نے جناب جاری کیا تو جس کے اندر مہم احمق اور بیوکوف عوام کو پتا چلا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان کے ریزرو تھے وہ تھے سکس پوائنٹ ون اس اپنا جو تھے ساڑھے سولہ عرب رپے سکس پوائنٹ ون کہا رہا ہوں جی ساڑھے سولہ عرب رپے کے اس میں کچھ وہ دیئے ہم نے کردہ دیا بائیس عرب پول تھا جس میں تھے کارٹ کٹا کے پھر ہمارے پاس رہ گئے جی ساڑھے سولہ عرب رپے آگی اچھا اس کے بعد جی ڈی بی گروہ جو تھی وہ پہلے ہم بتاہتے رہے فائی پوائنٹ نائن سائیون لیکن پھر جب اس کو انیلسز کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تو وہ آئی جی سکس پوائنٹ ون پہ تھی اچھا پھر اس کے علاوہ فورن ریمنٹنسز جو بیرون ملک سے لوگ پیسے بھیج دی ہیں وہ اکتیس عرب رپے کے قریب قریب تھے پاکستان کے اس وقت جو پاکستان کو خسارہ تھا وہ تقریباً سولہ عرب کے قریب تھا جی اس کے علاوہ جناب پاکستان کے اندر بجلی کی شارٹیج نہیں تھی گیس کی شارٹیج نہیں تھی ڈالر اس وقت ایک سو ٹھتر رپے کا تھا اور اس کے علاوہ پیٹرول ڈیڑھ سو رپے تھا جناب ڈیزل ایک سو پنتالیس رپے کا تھا فرٹی لیزر کا بیک ساڑھ سات ہزار رپے کا تھا بیچ بھی کچھ دیر اوپر نیچے ہوا تھا پھر وہ شور ہوا یوریا وہ ایک ناربل پوزیشن پہ تھا جو ستر سی سے دوا دی پیسٹی سائیڈ وہ کنٹرول میں تھی اس وقت لیکن ٹریکٹر وہ ہر آدمی اس وقت خریب بھی سکتا تھا تقریباً ناربل ریج کے اندر تھا اب تو وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ٹریکٹر لیں یا گاڑی لیں پلانٹ بند ہو رہے ہیں ٹریکٹروں کے پلانٹ بند ہو رہے ہیں گاڑیوں کے پلانٹ بند ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کے جو سنتی میدان اس کا نیلسل جو انہوں نے جاری کیا کہ جو ہمیں بتاتے رہے وہ نالائک حکومت بتاتی رہی وہ بتاتی رہی جی کہ جو فیصلہ بات پاکستان کا ٹیکسٹائل منچسٹر ہے وہاں پر لوگ ٹونٹی فور آورز کام بھی کرتے ہیں مزدور پورے نہیں ہو رہے پاکستان کے پاس چار سال کے آرڈر ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت پاور روم کی شارٹج ہو گئی تھی پھر بنگلہ دیش سے امپورٹ کر کے وہ کمی پوری کی گئی اور اس کے علاوہ جناب گجرہ والا سیال کوٹ اس کے علاوہ کراچی جو بڑے بڑے انڈسٹریل زون تھے وہ جناب پاکستان کے اس وقت بام عروج پر تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ سی ٹیک اس کا فیز ون مکمل ہو چکا تھا اس کے علاوہ جناب تین ہزار کلومیٹر سڑکیں بن چکی تھی اس کے علاوہ جناب چار انڈسٹریل زون مختلف جگہ پر بن چکے تھے فیصلہ بات تھا اس کے علاوہ دابے جی تھا ایک رشاہ کے ہی میں تھا اور ایک کوئٹہ کے اندر تھا تو یہ ساری چیزیں ہوتی گئی اس کے علاوہ ایمل ون مکمل ہو چکا تھا اس کا کنٹریکٹ جو ہے مکمل ہو چکا تھا روس کے ساتھ گندم اور پٹرولیو مسنوات کی تقریبا جناب تمام معابلات جو وہ تیہ ہو چکے تھے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کانسٹینٹلی جو ہے وہ لوگ بار سے پیسے بھی بھیج رہے تھے انویسٹمنٹ پارٹیاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرنا چاہتی تھی پھر یہ سارے کام میں مٹے مٹے گناہوں اس کے علاوہ عام عوام احساس کارڈ بڑی بائزہ سے جناب اس کو جناب وہ راشن 14000 رپے کا راشن دیا گیا ریلیف دیا گیا کرونا کے اندر بھی ریلیف دیا گیا اس کے علاوہ جناب سید کارڈ جو 10 لاکھ رپے کی انشورنس ہر بندے کا شناشتی کارڈ جیب میں تھا اور 10 لاکھ رپے سے علاج کروارا تھا اس کے علاوہ کسان کارڈ اس کے علاوہ جناب وہ جناب جو احساس خوم تھے وہ اس میں لنگر کھانے تھے اس میں مسافر کھانے تھے یہ بہت کچھ تھا پاکستان میں گنے کے لیے ایٹی ایک مین جو چیز تھی اس کے اندر پاکستان نے 75% گروہ کیا یعنی جس پوزیشن پر وہ جا رہا تھا اس کے اوپر 75% پاکستان نے گروہ کیا جسے آنے والے وقتوں کے اندر ایک راستہ کھلا تھا کہ پاکستان کے نوجوان نسل آئی ٹی کے ذریعے اپنے جناب پیسے کما سکتی تھی یہ ساری چیزیں موٹی موٹی میں نے آپ کو گناہی بے شمار ہیں دالیں چاول اس کے علاوہ جناب مارچ سابن چائے کی پتی یہ بے شمار ایک لسٹ ہے جی ہوم گروسری جس کو بہتے ہیں وہ جناب اس کے علاوہ باسکٹ جو ہے کچن باسکٹ اس کی جو لواز بات تھے وہ جناب ایک ناربل ریٹ کے اندر تھے پھر اس کے علاوہ جناب کسان ستر فیصد آبادی کسان جو تھی وہ تقریباً مطمئن تھی ان کو فصل کے پیسے مل رہے تھے وہ زوک شوک سے اپنی فصلوں کو جناب وہ کر رہے تھے سب کچھ یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا تھا لیکن نجانے کس کی نظر لگی اور پھر ہم لائن سے اکھڑ گئے میں کسی کو الزام نہیں دیتا آج میں کسی کے لیے یہ نہیں کہوں گا جی کہ فلان جو قصور وار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا اب جس وقت یہ حکومت آئی تو پہلے انہوں نے جناب جب یہ حکومت وہ نالائک حکومت تھی تو شور کرتے رہے کہ مہنگائی زیادہ ہے پیٹرول ایک روپیہ پچیس پیس سے مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی جو اس وقت بجلی تھی بارہ تیرہ روپیہ یونر تھی کچھ ہلاکوں کے اندر سولہ روپیہ تھی اب وہ کہاں پر چلی گئی ٹیکس ٹوکسڈال کے باون روپیہ کے قریب چلی گئی اسی طرح گیس وہ تقریباً کتنے سو فیصد بڑھا دی گئی اس کے علاوہ جناب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی بارہ فیصد تھی جی یعنی جو شرع تھی شرع مہنگائی کی وہ بارہ فیصد تھی اب اس وقت یعنی کچھ تھرٹی ایٹ پرسنٹ بول رہے ہیں کچھ جناب فورٹی سیون پرسنٹ بول رہے ہیں مگر جو انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں ان کے سروے کے مطابق پاکستان کے اندر اس وقت جو مہنگائی وہ باون فیصد ہے جی اب میں کس کو الزام دوں کس کو نہ دوں یہ سوال آپ کے اور میرے سوچنے گائے جی کہ ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس ملک کی عوام کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس ملک کے سفید پوش لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس ملک کے اندر جو ترخواہ دار طبقہ اس میں تمام ملازمین وہ بھی ملازمین شامل ہیں جنہوں نے دنڈے برسائے جنہوں نے بہت کچھ کیا ان ملازمین نے جناب ان بچاروں کا گزارہ کس طرح ہو رہا تھا اور اب کس طرح ہو رہا ہے یعنی ایک آدمی اگر اس کی سیلری تھی ایک لاکھ روپیہ تو اب جو یہ گورک زندہ ہوا جی ڈالر کا جو ڈالر اس وقت ایک سو ٹھتر روپیہ کا تھا اب تین سو پچیس روپیہ اوپر مارکٹ میں اور کنٹرول ریٹ میں تین سو پانچ روپیہ کے قریب ہے اور تین سو پچیس میں بھی وہ نہیں ملتا تو اس کے اوپر نیچے جانے کی وجہ سے ایک آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو کر جناب یہ رہ گئی کہ اگر ایک لاکھ روپیہ ایک بندہ ترخواہ لیتا تھا اس کی اگر مارکٹ ویلیو کے ساتھ سے اب اس وقت اس کا انیرسز کیا جائے تو آ گیا جی وہ 45 سے 46 ہزار پیہ اس کی پرچیز امپاور رہ گئی جی باقی سارا کچھ اڑ گیا ٹیکس کا حدف ہمارا پورا نہیں ہو رہا جی اب جو میں نے پچھلی دو تین دن پہلے ویڈیو کی ہے اس کے اندر جو اشاریے میں نے بیان کی ہیں جو معاشی اشاریے پاکستان کے زیرو جو پاکستان کی فارن ریمٹیسز وہ نیچے تیزی سے گر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر باہر سے انیرسمنٹ آ رہی تھی وہ چودہ ماہ پہلے سٹاپ ہو گئی آئی ایم ایف کے گھرک دندے کے اندر ہم چلتے چلتے ہم نے چودہ ماہ گزار دیئے ہم کوئی رلیف نہ ان سے لے سکے نہ ان کے معیدے پر ہم پورے اتر سکے یہ خدا جانے کون سی گتھی ہے کون کھولے گا اس کو کون اس کی جو ہے گرہ کھولے گا جو کھولے گا وہ فسے گا اس کے اندر یہ ایسا ایک مائنز بشائی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان تقریبا تقریبا 45 سے 50 سال تک اسی گرہ کے اندر بندرہ بندہ ہے اور اب نکلنے کے لیے ہمیں بہت تگو دو کرنی پڑے گی جو کہ ہمیں لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی حالات و واقعات دنیا کے بھی چینج ہو رہے ہیں خطے کے بھی چینج ہو رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی وہ ان چودہ ماہ کے اندر جو پوزیشن پاکستان کیا کہ تمام دوستوں نے مو پھیر کر دوسری طرف کر لیا آئی ایم ایف نے مو پھیر کر شرائط کا امبار لگا دیا پھر اس کے علاوہ ہیومن رائٹس ان کے بہت سارے سوالات ہیں اور اس کے علاوہ جو جدو جہد وہ نلائک حکومت نے کر کرا کے پاکستان کو کسی ایک وہ بلیک اور وائٹ اور گریے سے نکالا تھا آج کیا پاکستان جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جو عورتوں کی تضلیل ہو رہی ہے جو دس ہزار قیدی ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر نظام چلایا جا رہا ہے جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے جو عداروں میں ہو رہا ہے آج داستان کرپشن کی وہ بیان کی ہے جی وہ ان کے قریبی صحافی جو ہے وہ سلیم صحافی صاحب ذرائع کے مطابق انہ نے بیان کیا کہ جو پاکستان کی وہ پرانی حکومت نالائک حکومتی اس نے جو کام کیے تھے وہ زیرو ہو گئے اب وہاں کرپشن کے عروج بام عروج پر پہنچی ہوئی اس صوبے کے اندر وہ پیشری جو تمام کسریں تھی وہ اب تمام لوگ جو وہ نکال رہے ہیں یہ پوزیشن ہوتی جاری ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے جی پاکستان کے پاس سرمایہ چار عرب ڈالر جو ساڑھے سولہ عرب ڈالر تھا پاکستان کے پانچ ہزار کنٹینر سمندر کے اندر کھڑے ہیں جی اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالر نہیں ہیں پاکستان کوئی آئل پرچید نہیں کر رہا وہ ایران اور ان سے ادھر اور ان سے پورا کر کے اپنا صرف ایک سرکل چلا رہا ہے اب جو وہ گندم سستی آنی تھی وہ بھی نہیں آ رہی جو آئل رفان لیاں وہ کہہ رہے تھے جناب وہ پچھلی حکومت جو رشیہ سے آئل لے کر آنا چاری تھی پٹرولیاں مصنوعات اس کی جناب یہاں پر انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی وہ رفان لی موجود نہیں ہے جو آئل صاحب کر رہے اب اس سے پوری دنیا مصطفید ہو رہی ہے ہم صرف اپنے آقا کے ڈر سے جو ان کا آقا ہے ان کی ڈر کی وجہ سے ہم اس طرح مو نہیں کر رہے افغانستان کے مسائل جو بہت سارے حل ہو گئے تھے بار بار پاکستان کی اس وقت کی جو نلائک حکومتی وہ عالمی سطح پر ان کے مسائل کو جاگر کر رہی تھی یعنی اچھا امپریشن ایک پڑھ رہا تھا مگر انہوں نے آقا کے ڈر اور خوف سے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں بورڈر بھی ہیں سارا کچھ بھی ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات ان کے ساتھ کشیدہ بھی ہوئے کچھ اور معاملات خراب بھی ہوئے میں ویڈیو کے اندر ذکر نہیں کر رہا جو کچھ یہ سوات ادھر ادھر جو کچھ ہوا کچھ اور ہو رہا ہے یہ دو تین دن پہلے بھی ایک اندوناک واقعہ پیش ہوا ہے جس پر پاکستان کی آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں یہ ایک کچھ ہو رہا ہے جی بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پاکستان کو آیا آنے والے وقت کے اندر جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سروائیو کر جائیں ہم ایک وہ جو نالائٹ پارٹی ہے اس کو کارنر کر کے اس کے اوپر پرچے کر کے اس کی پارٹی توڑ کر اس کی پارٹی کو کارنر کر کے ختم کر کے اس کو جیل بھیج دیں کیا یہ سارے چیزیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے تو ہم کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے ہم نے چودہ ماہ کے اندر کوئی ایجنڈا جو انہوں نے پیش کیا وہ سوچنے والی بات ہے میں ان کو اعظام نہیں دے رہا ان کے اوپر ان کی پریفرنس جو جس آدمی کی جذر لگن ہوگی وہ اسی طرف جائے گا ان کی لگن اپنے ذاتی مفادات یعنی گیارہ سو ارب رفے کا رلیف نیپ سے لیا اس کے علاوہ اب صرف کرسی بچانے کے چکر میں اپنی اولادوں کو آگے کرسیوں پر بٹھانے کے مسندے سنیری پر بٹھانے کے چکر میں یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن وہ آدمی کیا کر رہا تھا اس نے چھوٹی نہیں کی تھی وہ آدمی کیا کر رہا تھا پاکستان کے اندر انویسمنٹ لانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آدمی کیا کر رہا تھا جی کہ پاکستان کا جو فارن پریسی ہے اس کو اوپن کر رہا تھا کہ تمام مبالک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے اچھا کاروبار کیا جائے بزنس لائے جائے لیکن ان کا سیلیکٹیو وہ مٹو ہے جی اس کے تحت یہ چل رہے اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر مہنگائی کہاں گئی عوام کہاں گئی عوام کے مسائل کہاں گئے انڈسٹری بند ہو گئی زراد کی سنت تباہ ہو گئی دوسری سنتیں تباہ ہو گئی فیصلہ بار ٹیکسٹائل منچسٹر تباہ ہو گیا اس کے علاوہ جناب ڈکیتی چونی عام ہو گئی جب بھوک پڑ گئی تو عام ہو گئی اب اس کے علاوہ جناب جو خارجہ محاض ہے اس پر پاکستان کو سخت نکامی کا مون دیکھنا پڑ رہا ہے پاکستان کو پہلے جو پیسے انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ رو گئی جو اوورسیز پاکستانی ان پر اب جناب یہ جو کام نیا شروع کیا ان کے خاندانوں کو ڈرانا شروع کیا وہ لوگ اپنا پیسہ جو سکوپ بانڈ کے اندر یا دوسرے تیسرے پاکستان کے اندر رکھے ہوئے تھے وہ سارے پیسے وہ نکالنا شروع ہو گئے تیرہ فیصد وہ نیچے گرہ ہے اب وہ جو جتنی کو لیبر سعودی عرب یا دبائی کے اندر ہے یا اور کوریا شروع کے اندر ہے وہ لوگ جن کے خاندانوں کا بسر اوقات ان پر ہے وہ لوگ پیسے بھیج رہے ہیں باقی جو پیسے بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان کو آنے کا چاہتا کوئی ہوتل لگا رہا تھا کوئی انڈسٹری لگا رہا تھا کوئی پاکستان کے اندر جناب مختلف جگہ پر پروجیکٹ لگانے کی سوچ رہا تھا وہ چیزیں ساری بند ہوئیں مگر یہ ساری چیزیں بند ہونے کے بعد ہم نے کیا اسے کوئی سبق سیکھا یا نہیں سیکھا یہ بہت اہم سوال ہے یہ لنڈھی پروجیکٹ ہے جتنا اس میں میں بول لوں اتنا کم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور کیوں کیا چائنہ جو ہمارا ستہ سال تھے دوستہ اس کا سی پیک رول پیک تقریباً ہو چکا جی پاکستان کو جن لوگوں نے یہ سارا کام کروایا یا جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ان کا مین ٹارگر تھا کنٹین چائنہ ایران کو فوکس کرنا پاکستان کو نشانہ بنانا افغانستان جو اس وقت ترقی کی شرعہ پر جا رہا ہے بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کو نشانہ بنا کر وہاں کٹ فتلی حکومت کرنی وہاں کے زخائر پر جو پہلے وہ قبضہ نہیں کر سکے بیس سال جنگ لڑنے کے بعد اب وہاں پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے جس طریقے کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو ڈروپ کیا گیا جس طریقے کے ذریعے پاکستان کے اندر انڈسٹری بند کی گئی جس طریقے کے اندر پاکستان کے اندر معاشی نظام کو ابتر کیا گیا جس طریقے کے ساتھ ملک کے اندر معاشی افرہ تفریق پیدا کی گئی سیاسی افرہ تفریق پیدا کی گئی اور جو ادارے تھے جو بکار مقام وہ جناب سارا ختم کیا گیا یہ کرنے کے بعد ہم پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے میں اس پر ویڈیو جتنا بیان کر دوں اتنا کام ہے لیکن یہ میں نے جو اشارے آپ کو دیئے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر بات تو مدہ نہیں آئے گا لیکن اگر یہ بولنا چاہوں تو میں اس پر دو گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتانے کی اس لیے بتائی ہیں کہ آپ خود تو سوچیں محبے وطن ہو کر جب آپ سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر فالٹ نظر آئے گا چائنہ جو جنگ ہے چائنہ کی وہ اور امریکہ کی جنگ ہم میدانے جنگ بنے ہوئے ہیں ایران ان کے نشانے پر پاکستان ان کے نشانے پر وہ جو نلائک حکمران تھا جو ان کی بات نہیں مان رہا تھا وہ ان کے نشانے پر یہ سارا کچھ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے جو جناب پاکستان کے اندر اس وقت افرا تفریح ہے اس کے اوپر وہ ملک خموش ہے وہ کتاب پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اگر یہی چیزیں افغانستان کے اندر عورت برکا کیوں پہن رہی ہے عورت کو تعلیم نہیں دے جاری اس پر شور ڈالا جار رہا جی اور جو بھارت کے اندر ظلم ہو رہا ہے جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا تھا وہ اب بہت پیچھے رہ گیا ہم تو اسے بہت آگے نکل گئے بات یہ ہے جی کیا ڈالر کے مفادار میں کچھ لوگ بکے کچھ کرسی کے لارچ میں بکے ان سارے بقاؤ مال کے اندر اس سارے بقاؤ مال کے اندر تئیس کروڑ عوام کا کیا قصور ہے تئیس کروڑ عوام ان کا مو دیکھ رہی ہے کہ ہمیں سکھ کا سانس کب ملے گا مگر اگر صحیح انیلسز کیا جائے تو پاکستان بند گلی کے اندر جس طرح پاکستان مسلم لیگ اس وقت بند گلی کے اندر ہے اسی طرح پاکستان ایک بند گلی کے اندر داخل ہو چکا ہے جو بھی حکومت آئے گی جو بھی حکومت آئے گی کوئی بھی آ جائے کیا وہ اپنا سروائیول کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی لمبی ہو جائے گی ویڈیو میں یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں بڑے تھنڈے دماغ سے پاکستانی ہو کر سوچیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا اگر آپ پارٹی بیس پر سوچیں گے تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا یہ میری ویڈیو آج پاکستان کے وساست سے تمام پارٹیوں کے لوگوں سے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے مسلم لیگ سا ہے جی او آئی ایف کا ہے یا پاکستان تحریکین صاحب کا پیتل پارٹی کا اور اس کے علاوہ جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آج سے چودہ ماہ پہلے پاکستان کے پاس پیسے کتنے تھے پاکستان کے اندر پیسہ کس طریقے سے آ رہا تھا پاکستان کے اندر کس طرح نظام چل رہا تھا کیا آج بیسا چل رہا یا بلاک ہو گیا یہ باتیں سوچنے والی اہل سوچنے والی ہیں اسی کو جب سوچ کر اس کا حل تلاش کیا جائے گا آگے رستہ نکلے گا ورنہ شاید بہت دیر ہو جائے اول تو بہت دیر ہو چکی ہے لیکن پھر شاید ہم بہت پیچھے چلے جائیں بہت پیچھے چلے جائیں شاید پھر جب انسان امارت سے غربت غربت سے پھر مزید غربت میں آ جاتا ہے دس کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے پاکستان میں چودہ ماہ کے اندر دس کروڑ چوبیس کروڑ عبادی ہے پاکستان کی یا تئیس کروڑ آدھے لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے چودہ ماہ کے اندر ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارا یگنڈا گیا جی ہمارے بچوں کی سٹے بچنی چاہیے ہمارے بچوں کا مستقبل بچنا چاہیے ہماری کرسی بچنی چاہیے اگر ہمارا اگر ہمارا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں نکال دیا جائے ہمیں کہیں سوڈان یگنڈا کہیں اور ملکوں کے اندر جان لوگ کم ہیں وہاں ان ملکوں کے اندر پاکستان کی تئیس کروڑ عوام کو ٹرانسفر کر دیا جائے ایک تو ووٹ بھی کم ہو جائیں گے اور جو ان کے لائک مائنڈڈ ووٹر ووٹ رکھ دینے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پر بسیرہ کر دیا جائے باقی جتنے بھی لوگ ہیں جتنے جو ان کے مخالف گروہ کے ہیں ان کو دوسرے ملکوں کے اندر روانہ کر دیا جائے وہ جہاں وہاں پر اپنی میتند مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ تو پان سکیں گے آنے والا وقت پاکستان مقابلہ افغانستان افغانستان دس سال کے اندر آپ کو اس مقام پر جاتا ہوا نظر آئے گا جہاں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور دس سال بعد ہم جو میری پروڈکشن ہے اس کے طے اگر ہم نے صحیح فیصلے نہ کیے تو ہم اس جگہ پر چلے جائیں گے جہاں آج سے کچھ سال پہلے ایک دو تین سال پہلے افغانستان تھا